اور آپ نے اون پر چل کے آپ چلے گئے آپ نے فرمایا میرے نزدیک اس کی حمیت نہیں نہ اس کی مجھے کوئی اتنی ضرورت ہے تم یہ اس کو دینے ہے آپ نہ دے دو حدیثہ بن مریم سے کسی نے پوچھا نہ یا نبی اللہ آپ جب چلتے ہیں تو پانی پر چل کے چلے جاتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے ہم بھی کر سکتے ہیں پانی پر چل سکتے ہیں ہم کیوں نہیں کر سکتے ہیں میں پانی کیوں ڈبوتا ہے آپ نے فرمایا چل سکتے ہو اچھا ہمیں بھی بتائی کیسے فرمایا چل سکتے ہو جس کے نظر میں پتھر اور سونا ایک برابر ہو وہ چل سکتا ہے کون ہے تم میں اس کا ایک رائٹیریہ ہے میں تمہیں بتا رہا ہوں فرمایا پتھر اور سونا ایک برابر جس کی نظر میں ہو جائے وہ بندہ آئے میں اس کو پانی پر چلاتا ہوں اس نے کہا ہمیں تو ایسا نہیں لگتا ہمیں تو بڑا فرق نظر آتا ہے آپ نے فرمایا مجھے تو ایسا ہی لگتا ہے ایک ہی جیسا لگتا ہے تو مطلب یہ بات تو یہ جو طریقہ محمدی قادریہ سید عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کا جو طریقہ تربیت ہے اس میں آپ دیکھیں کہ چار ہی سٹیجے رکھی گئی ہیں طریقہ محمدیہ نے پہلے ہے جسم کا تذکیہ وہ سات ازا کو پاک کیا جاتا ہے اور ان کو بیلنس میں لائے جاتا ہے جو بندگلت چیزیں شامل ہو گئی ہیں تاکہ جسم کی صحیح حقوق ضروریات پوری ہوں پھر جو ہے پیوریفکیشن آف دا مائنڈ ہے تذکیہ ایک خواتر ہے اور تذکیہ ایک علم ہے یعنی دماغ کا تذکیہ ہوتا ہے کہ دماغ کو بھی بیلنس دی اس کی ضروریات صحیح طریقے سے پوری کی جائے یہ صوفیہ کا ذریقہ ہے اس کے بعد تذکیہ ایک قلب ہے کہ قلب مخلوق کے ساتھ صحیح طریقے کا جو تعلق ہے وہ رکھے نفرت و بوز و حسد و کینا اس سے پاک ہو اور پھر چوتھے درجے میں وہ جس کو کہتے ہیں کہ روح کا روشن ہونا باطن کا روشن ہونا اور نفس کا منور ہونا اور جو ہے انلائنمنٹ یہ پھر ہوا آپ ترتیب دیکھیں اور انسان اس کا تو کافر بھی نہیں نکال کر سکتا میں ابھی رستے میں بات کر رہا تھا کافروں نے بھی یہ چاروں چیزیں بیان کی ہیں لیکن انہوں نے صرف دنیاوی حد تک بیان کی ہیں طریقہ نہیں بتا سکے کہ کیسے ان کو پھر عمل کیسے کرنا پتہ ان کو بھی ہے دماغ بھی ہے دل بھی ہے اور جسم بھی ہے لیکن ان کو حلال حرام کی تمیز نہیں وہ نہ آگے کوئی پتہ ہے تو یہ جو بندہ شروع کرنا چاہتا ہے ان چاروں چیزوں کو بیلنس میں لانا چاہتا ہے دنیا کے دھوکے سے بچنا چاہتا ہے وہ ضرور شروع ہے نہ اس میں بہت ہے نہ اس میں پیسہ ہے نہ ہاتھ جو میں آپ کے ہاتھ کنوں ہوا یہ ایج میں جو ہے نہیں کیا لیکن بندہ خود تو بندہ بن جائے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی اللہ کی رضا اپنا حاصل کر لے اور پھر دوسروں پر یعنی محنت کرے تو اسی میں اسی میں بندہ مر جائے یہی کرتے کرتے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم اسطنبول میں گئے اللہ جانتے ہیں وہاں آپ کی قبر بنی ہوئی ہے مزار عام زیارت کی ابو سعید خدری رضی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں رہنے والے ہیں قبر ترکی میں بنی ہوئی ہے سعید من ابی وقاس چائنہ میں بنی ہوئی ہے بھئی یہ لوگ کہاں تھے مائے لوگ بندے کہوں فلاں ملک میں جانا ہے وہاں اللہ کی دعوت ہے اے جیوں زبان کیسے بولیں گے ہم اللہ کے بندوں جب صحابہ آئے تھے ان کو کوئی زبان نہیں آتی تھی وہاں کی جب روزی کمانی ہے جب پیسہ چاٹنا ہے دنیا کو چاٹنا ہے تم نے یہ نہیں سوچا مجھے انگریزی نہیں آتی میں انگلینڈ میں کیوں جاؤں مجھے ڈچ نہیں آتی میں ہالنڈ میں کیوں جاؤں مجھے اٹالین نہیں آتی میں اٹلی میں کیوں جاؤں مجھے ڈینش نہیں آتی میں ڈنمارک میں کیوں جاؤں اس وقت تو تم نے نہیں سوچا اور اللہ کے دین کی جب بات آتی ہے وہاں تبلیغ کیسے کرے گے وہاں پیغام کیسے دے گے جیسے تم دنیا کمارے اور اس طرح صحابہ نے دین کمایا اور دین کا پیغام دیا تو اس کے لیے انشاءاللہ بعد میں بھی میں انشاءاللہ عشاء کے نماز کے بعد بیٹھا ہوں آپ کو بات بھی پوچھنی ہوں اس واضح جبابی دنبی تو بس مخصر سازے کرو اور پڑھیں گے دس بج کے دس منٹ پہ ہے نماز اور دس منٹ کے لیے بس یہ درود و سلام پڑھیں گے اور ختم کر بعد میں پھر بیٹھے ہیں انشاءاللہ دو بندہ پوچھنا چاہے بات بات ایک ہی ہے جس وہ کہتے ہیں کان ادھر سے پکڑو کان ادھر سے پکڑو اور نفس پہ ضرور چھوٹ آنی ہے گناہ چھوڑنے پڑیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں آنا پڑے گا یہ مطلب کیسے چھوڑنے پڑیں گے جس بزرگ مردی کے پاس چلے جاؤ وہ جو اس کو کہے بھی اس کو نہیں چھوڑنا ویسے تمہیں پہنچ جاؤ گے وہ سمجھے وہ دھوکہ دے رہا مولانا جلال الدین رومی جس کا وہ درس دیتے ہیں حضرت پیر علاو دین صدیقی مدرزیل العالی دیکھ وہ درس دیتے ہیں اس میں انہوں نے ذکر کیا یعنی مولانا جلال الدین رومی نے مثال دی وہ اس بندے کی کہ جو کہتے ہیں جس کو چھوک تھا میں بڑا بہادر ہوں مجھے شیر بنا دو ادھر شیر یہ شیر نہیں ہوتا بھے شیر ادھر جیسے لوگ یہ ٹیٹو بناتے ہیں شیر بنا دو وہ گیا آچھا انہیں سوئی خبوئی بڑا درد دہتے ہو کیا کرنے لگے انہوں نے کہا شیر بنانے لگا ہوں اے بڑا درد ہو رہا ہے کیا ہے شیر کہے دم دم کے بغیر بھی تو شیر ہو سکتا ہے نا دم چھوک چھوڑو پھر اس نے پھر لگائی سوئی تو کوئی لگنی ہے جسم ہی وہی ہے پھر سی کر کے پیچھے کھائی اب کیا کرنے لگے ہو یہ شیر کی ٹانگ ہے تین ٹانگوں والا بھی تو شیر ہو سکتا ہے نا وہ ضروری ہے چاری بنانی ہے پھر لگائی یہ شیر کا اس نے کہا کہ اللہ کے بندے کہ بھئی یہ کیسا شیر ہے جس کی نہ دم ہے نہ اس کے کان ہے نہ اس کے جو ہے یہ در بیکار قسم کا تو انہوں نے مثال مولانا رومی نے یہ دی ہوئی ہے اصل میں سمجھا رہے ہیں بات وہ اس میں وہ یہ فرما رہے ہیں کہ بھئی نفس پہ چوٹ آنی ہے اگر اصلاح کرنی ہے بشاک جدر مرضی دوڑتے رکھو اور جس نے کہہ دیا کچھ نہیں کرنا پڑے گا وہ سب جو وہاں پھر دھوکہ ہے یہاں تھی مجہدہ ہے یہ در غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ جیسا ہستی بھی انہیں کتنے کتنے سال وہ کتنا یہ مجہدہ ہے وہ جنگل میں بیٹھ کے تھوڑا کوئی کھانے کھا رہے تھے ناؤز بلا پکنے کر رہے تھے سیار کر رہے تھے سائٹ سینگ تسبیح کر مذہب لوگوں کے دیکھ رہے تھے اس مان زمین کی سیار کر رہے تھے وہ اس کی لئے نہیں سیاحت کے لئے تو نہیں یہ ہوئے تھے وہ وہاں بیٹھ کے مجہدہ ہے نفس کے خلاف نفس کیا ہے آنکھوں کو بچانا ہے کانوں کو بچانا ہے دل کو بچانا ہے دماغ کو بچانا ہے حضور علیہ السلام کی سنت پر آنا ہے آپ سے سوچے محبت کو سجانا ہے وہ ملتہ پر دوسروں کو بھی پھر بچانا ہے یہ طریقہ ہے آنکھ کہتے ہیں بیٹھ سے گھر میں شیع شہاب الدین سوہر وردی آپ کی زیارت کیا آپ نے حضور علیہ السلام پاک رضی اللہ تعالی کی زیارت کیا ہے وہ لیکن خود بھی سرسلے کے بانی ہے شیع شہاب الدین چار سال چار سال آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ جب بزار میں جاتے تھے ہم تو کہتے ہیں لوگوں کو شیٹیں دیتے ہیں اب ایک آنکھوں سے بچ جاؤ کپتانوں کے بناوں سے بچ جاؤ چار سال پٹی باندھ کے آپ جاتے تھے گرز ضرورت کے تحت جانا پڑتا کہتے تھے مجھے اعتبار نہیں کئی نظر پڑھ دی تو شیعہ نہ ہی بچا سکوں چار سال بعد آپ نے وہ پٹی کھول یعنی پیسے تھے نہیں رکھتے تھے جب بزار جاتے ضرورت ہوتی جانا پڑتا تھے لکھا ہے کہ چار سال پٹی باندھ کے شہیرد وغیر دوسرا کسی کو لے گئے سا اندو کی طرح آپ نامنا جاتے تھے تب جا کے تھے تو وہ صدیق جیسا شخص موہ میں فتھر رکھ کے بیٹھا ہوا ہے کہ بھئی زبان کے لیے اور ہم سمجھتے ہیں ریسے ہی بھئی سننے سنانے سے دو نعرے مرے لنگر کھایا اور گھر میں جا کے وہی بات جو ہے پہلے کر رہے وہ کر رہے تو یہ تو آپ نے آپ کو دھوکہ دینے والی بات ہے تو جہاں بھی ہے بندہ لگا ہوا کسی نیک بندے کے پاس یہاں علماء دین ہیں پیر ہیں بزرگ ہیں اس شہر میں ہیں ہر شہر میں بندہ دھوکہ باز بھی آپ کو مل جائے گا سچا بندہ بھی مل جائے گا گھونے کی بات ہے اللہ پاک بلی آپ کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے اب دس منٹ کے لیے انشاءاللہ مقصر ذکر اور دودھ اسلام پھر جو ہے وقت پہ انشاءاللہ معاف فڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ علیہ اللہ انتا نستغفر من عطوب علیہ